فیصل آباد کی ناشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں سنتی نمائش کے انقاط کیا گیا نمائش کے دوران مستقبل میں ملکی اور عالمی ضرورتوں کے مطابق محل دوست ٹیکسٹائل مصنوعات کے نئے آئیڈیاز متعارف کروائے گئے اماد احمد کی ریپورٹ دیکھئے نمائش میں مختلف یونیورسٹیوں کی جانب سے ٹیکسٹائل مصنوعات کے چالیس سے زائد اسٹاز لگائے گئے نمائش میں کیلے کے تنے سے فائبر کی تیاری، الویرہ اور سرسوں کے پودوں سے داگا اور کپڑا تیار کرنے کے آئیڈیاز بھی متعارف کروائے گئے ہماری سن شیڈز ہیں جو ہمارے عام طور پر کار پارکنگ میں لگی ہوتی ہیں مختلف کلرز کی گرین بلو وغیرہ ہم اس کے آلٹرنیٹیو ویسٹ جو کپڑا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ بنا رہے ہیں تاکہ ایک تو یہ کہ ہمیں وہ باہر سے چیزیں منگوانی نہ پڑیں نمائش میں سنتی اور گریلو کچھرے سے کار آمد اور محول دوست مسنوات کی تیاری اور ملبوسات سے توانائی پیدا کرنے کے آئیڈیاز شرکہ کی برپور دلچسپی کا بحث بنے رہے انہوں نے انٹروڈیوز کر آیا کہ ہم بجلی کی بچت کیسے کر سکتے ہیں ایک ایڈیا گلاس اور ایک کیمیکلز اور ایک کلوت کی مدد سے انہوں نے ایک ایسا پردہ انٹروڈیوز کر آیا جس سے ہم آئی 20-30 فیصد بجلی کی بچت ہو سکتے ہیں یہاں پہ کافی ساری انویشن کی گئی ہے بہت ساری چیزیں ایسے کہ ریسائیکل پروڈکٹس کو یوز کر کے وہ بنائی گئی ہیں جو کہ کافی انوارمنٹر فرینڈلی ہے دفاعی ضروریات کے سامان آٹو انڈسٹری زراعت میں استعمال کی اشیاء اور کھیلوں کے سامان کی تیاری کے بزنس پلان بھی نمائش کا حصہ تھے کیمیرمن علی ارسلان کے ساتھ حماد احمد جیو نیوز فیسر آباد